اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چینل کے اوپر آنے کا امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اچھا دوستو آج جو ہیں دو لفظ ہیں بہت ہی امپورٹر لفظ ہیں ان کی ٹرکس کے اوپر بات کریں گے جیسا کہ آپ کے سامنے ایک لفظ ہے آلتر نانتو صفحہ نمبر چار سو چالیس آلتر نانتو ایک لفظ ہے ٹھیک ہے اور ایک لفظ ہے آلتر نانتی ٹھیک ہے یعنی کہ ٹ کے بعد ایک میں او ہے جو آپ کے سامنے ہے اور ایک میں آئی آجاتا ہے ٹھیک ہے آلتر نانتو اور آلتر نانتی اس کے ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے ٹرکس کی ٹھیک ہے اور بہت ہی آسان جو ہے یہ ٹرکس ہیں جب آپ نے دیکھنا ہے آلتر نانتو ٹھیک ہے جو کہ او کے ساتھ ہیں آپ نے پوری تھیوڑی میں سیمپلیں جو ہے سوالوں کو فالسو کر دینا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب دیکھیں ویسے بھی یہ جو پنیلو آپ کے سامنے مجود ہے ٹھیک ہے اس پنیلو کے ساتھ جو ہے آپ کو میں نے ٹرک ایک دی تھی شیپٹر نمبر دس کی کمپلیٹ ٹرکس کے ساتھ ٹھیک ہے کونٹینواتسیوں نے جو ہے آپ نے دیکھ کر ویرو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں اس پنیلو کے ساتھ اور لیپے توتوں کے ساتھ آپ نے ویرو کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے میں نے آپ کو اس کے ساتھ ٹرک دی تھی آپ جس کو نہیں پتا وہ چپٹر نمبر دس کی کمپلیٹ ٹرکس ہیں ویڈیو جا کر دیکھ لیں پیچ کے اوپر پڑی ہوئی ہے بات ہوڑی تھی آلتر نانتو سیمپڑے آپ نے فالسو کرنا ہے کوئی سوال بھی آلتر نانتو کے ساتھ ویرو نہیں ہے دیکھیں جی مثال کے طور پر کہتا ہے یہ پنیلو انتگرہ دیو رفیگراتو کہتا ہے جو پنیلو انتگرہ دیو موجود ہے اندی کا کہتا ہے بتاتی ہے سیمپڑے ہونے کو دی آلتر نانتو کہتا ہے سیمپڑے ہونے کو تبدیل ہو گیا فالسو ہے کیونکہ یہ پنیلو جو ہے یہ انتگرہ دیو کنتی نوا کیا اور آلتر نانتو کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا کسی چیز کا بدل جانا یا کسی چیز میں ردو بدل کرنا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اچھا یہ فالسو ہو گیا ہے اب دوسرا جو ہے آلتر نانتو کے ساتھ جس کی ہم بات کر دیتے ہیں یہ پنیلو آپ کو پتا ہے کہ لورو انکورسو جب پیلی پنیلو کا جہاں بھی بھی ذکر آئے ٹھیک ہے پیلہ نشان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لورو انکورسو ہو رہا ہے یہ پنیلو لورو انکورسو کی ہے ٹھیک ہے اس میں آخری سوال نمبر دس کے اوپر جو ہے آلتر نانتو آگیا ٹھیک ہے میرا بتایا تھا سیمپری فالسو ہے ٹھیک ہے قتل سینیاری ریفی گراتو پڑے ویزا کہتا ہے جو پنیلو ہے یہ انباہ کر رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے ان سینسو اونی کو آلتر نانتو ایک سینسو ایک طرف چلنا جو ہے وہ بدل گیا ٹھیک ہے ایک طرف چلنا بدل گیا فالسو ہے یہ پنیلو لورو انکورسو کی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے جو ہے ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو انیس کے اوپر صفحہ نمبر ایک سو انیس کے اوپر جو ہے سوال نمبر بارہ کے اوپر پھر آلتر نانتو آگیا ٹھیک ہے سیمپری یہ فالسو ہے کوئی ویرو نہیں ہے اسی طرح صفحہ نمبر 113 کے اوپر 113 کے اوپر جب ہم آئے سوال نمبر 13 کے اوپر پھر آلتے نانتوں آگیا ٹھیک ہے کوئی جو ہے سوال اس کا ویرو نہیں ہے فالسو ہے دیکھ لیں پنیلو بھی آپ ٹھیک ہے یہ پنیلو جو ہے بہت مشکل لگتی ہے ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ایک میرا سٹوڈنڈر پر سو چود پار رہا تھا مجھے کہتا کہ ساتھ جی یہ سمجھا پھر اس کے ساتھ بھی اس کو میں نے جو ہے ٹھیک دی تھی اس پنیلو کے ساتھ اچھا جی اس کے بعد جو ہے اس کی آخری ٹھیک جو ہے صفحہ نمبر 97 کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر سوال نمبر 9 کے اوپر دیکھ لیں 9 نہیں ہے اس کے اوپر سوال نمبر جو فالسو ہے آلتے نانتوں کے ساتھ 97 ٹھیک ہے ڈھل آلترو سینسونی کو یہ آگیا ہے یہ دیکھیں جی اس میں جو ہے آلتے نانتوں ادھر آگیا ہے سوال نمبر 7 میں آلتے نانتوں یہاں پر آگیا ہے تو آپ نے فالسو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری آج کی آلتے نانتوں کے ساتھ جو ہے ٹرک کمپلیٹ ہوئی اب ہم بات کریں گے آلتے نانتی کے ساتھ آلتے نانتی جہاں پہ آئے گا وہ صرف دو سوال آپ نے ویرو کر دینا ہے ٹھیک ہے پوری تھیوری میں اور وہ ہے دارے پریچی دنسا کی پنیلو میں صفحہ نمبر 242 کے اوپر آپ نے آنا ہے 242 کے اوپر ہم آئے یہاں پر یہ پنیلو آپ نے دیکھنا ہے یہ دارے پریچی دنسا کی پنیلو ہے ٹھیک ہے جی اب آئی کے ساتھ جس کے ساتھ آلتے نانتی آتا ہے ٹھیک ہے اس کی بات ہم کرنے لگے ہیں اب اس پنیلو میں آپ ایک چیز جو ہے ذہن نشین کر لیں یہ دیکھیں جی اس میں تیر کا نشان جو ریڈ ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ایک سرک دوپیو سینسو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ڈبل روڈ ہو گیا ڈبل روڈ کے اوپر جو ہے یہ جو ریڈ تیر ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے جو گاریاں جاری ہیں نا ریڈ تیر والی سائیڈ سے دو کورسیوں کے درمیان میں یہ مثال کے طور پر اب یہ لگائیں ٹھیک ہے ایسے ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر ریڈ نشان ادھر ملتا ہے نا آپ کو اس سائیڈ پر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ادھر جو گاریاں ہوں گی نا یہ گاریاں یہ دو کورسی ہیں اور دوسرا نشان یہ بلیک ہے ادھر جو گاری ہوں گی نا یہ والی ریڈ والی یہ جو ہے دار پریچیدنس یعنی کہ پہل دیں گی یہ کالے تیر والے کو ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے آلت نانتی کے ساتھ جو ہے آپ نے دو سوال ویرو کرنے ہیں اور باقی سیمپلیں جو ہے آپ نے فالسو کرنے ہیں سوال نمبر پانس کے اوپر آتے ہیں یہ سینیاری ریفی گورا تو کہتا ہے جو سگنل سگنل ہے وہ اعلان کر رہا ہے ان پونے مجود ہوتا ہے دار پریچیدنس دار پریچیدنس پہل دینے کے لیے نے سینسی اونی چی آلت نانتی سینسی اونی چی آلت نانتی یعنی کہ جو سنگل ہے وہ ڈبل میں بدل گیا ٹھیک ہے یعنی کہ ڈبل راستہ جو ہے یہ ہو گیا یعنی کہ جو سنگل روڈ ہوگا سینس اونی کو جو ہے کہتا ہے آلت نانتی وہ تبدیل ہو گیا تو آپ نے دار پریچیدنس دینے یعنی کہ جو گارییں سامنے سے آ رہی ہیں ان کو پریچیدنس دینے میں آگے آپ کو سمجھا چکا ہوں اچھا جی دار پریچیدنس اس کے ساتھ آپ نے ویرو کر دینا ٹھیک ہے سینسی اونی چی آلت نانتی اس پنیلوں کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سوال ویرو ہوگا ٹھیک ہے جی دار پریچیدنس آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں میں مار کر دیتا ہوں آلت نانتی آگیا ہے ٹھیک ہے آلت نانتی کے ساتھ دار پریچیدنس جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دار پریچیدنس آپ نے دینا ہے اب دوسرا سوال جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے اگلے صفحے کے اوپر اسے جاتے ہیں صفحہ نمبر چار سو تر تاریس کے اوپر ہم آئے ہیں اب ادھر جو ہے سوال نمبر پانچ دوبارہ وہی آگیا ٹھیک ہے جو پیچھے ہم نے پر ہے سیم سوال ہے دار پریچیدنس کے ساتھ آپ نے سینسی جو ہے آلت نانتی دیکھنا ہے ٹھیک ہے دار پریچیدنس کے ساتھ سوال ویڈو کر دینا اس پنیلو کے ساتھ اب اس میں جو ہے ایک چیز آپ ذہن نشین رکھیں کہ اس پنیلو کے ساتھ اگر دریتو دی پریچیدنس آجے دار پریچیدنس کی جگہ تو وہ سوال فالس ہوں گے مثال کے طور پر اب سوال نمبر بارہ دیکھ لیں دیکھ لیں اس میں آلت نانتی تو مجود ہے اس پنیلو کے ساتھ مگر اس میں دریتو دی پریچیدنس آیا کہ آپ کا ڈریکٹ پریچیدنس ہے سوال فالس ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے ایک اور سوال ہے سوال نمبر صفحہ نمبر دو سو بیالیس کے اوپر پیچھے والے پر یہ دیکھ لیں یہی پنیلو آگئی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک ہم نے جو ہے ویرو کیا تھا کس کے ساتھ دار پریچیدنس کے ساتھ ٹھیک ہے دار پریچیدنس کے ساتھ آلت نانتی کے ساتھ ہم نے ویرو کیا تھا سوال نمبر پانچ ہے دار پریچیدنس آلت نانتی کے ساتھ یہ ویرو تھا اب ادھر ہی اسی پنیلو میں جو ہے اب دریتو کے ساتھ سوال جو ہے وہ فالس ہو رہا کہ اس میں بورڈ ہے کہ دریتو دی پریچیدنس ہے ٹھیک ہے ڈریکٹ کا فالس ہو گیا خلاصہ یہ ہوا کہ اس پنیلو کے ساتھ جب آپ نے دیکھنا ہے آلت نانتی دار پریچیدنس ہوگا تو یہ سوال ویرو ہوگا ٹھیک ہے دو سوال آئے ہیں ٹھیک ہے پوری تھیوری میں آلت نانتی کے ساتھ اور اس پنیلو کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہیں دار پریچیدنس کے ساتھ ٹھیک ہے باقی سیمپری جو ہے فالس ہوئے آئیے ہوگی ہماری ٹرک آلت نانتی کے ساتھ ٹھیک ہے دو اور آلت نانتو کے ساتھ سیمپری فالس ہوئے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ٹک آپ کے سامنے ثابت ہوگی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم